موسیقی 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 جے شیرادھے جے نتائی ہینگ کو اشدہ ہی مانا گیا ہے جیسے چائے کو ایک نشہ ہی مانا گیا ہے بہت سے ویشنب چائے نہیں پیتے ہیں تمباکو کو بھی ایک نشہ مانا گیا ہے بہت سے ویشنب تمباکو نہیں کھاتے ہیں اور میں نے بہت سے ویشنبوں کو اچھے اچھے بھجنانندی ویشنبوں کو تمباکو کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ جو باتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں انی پیکیج کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے جو سادھک ایک اونچائی پر پہنچ چکے ہیں مادھکری کرتے ہیں کیول ایک بار انہ کھاتے ہیں رات کو تھوڑا دودھ پی لیا تو پی لیا نہیں پیا تو نہیں پیا برموچاری سے رہتے ہیں دن بھر بھجن کرتے ہیں وہ تن کی سدھ من کی سدھ سے اوپر اٹھ چکے ہیں وہ ہنگ نہ کھائیں ان کو چاہیے کیونکہ ان کا پیکیج میچ کر رہا ہے لیکن آپ جو ہے صویرے گوبی کے پکوڑے تلواؤ رات کو بھنڈی کے پکوڑے تلواؤ دن میں آلو مٹر پنیر کی سبجی کھاؤ صبح دو پراتھی مولی کی دوپیر میں چار سادھے پراتھے اور پنیر رات کو چار سادھی روٹی اور دال چاوال اور پھر کو پربو جی ہو ہم ہنگ نہیں کھاتے ہیں ہم منع کیا ہے دیکھو یہ ہماری بھاوی ہنگ ڈال دیتی ہیں ہم ہنگ نہیں کھاتے ہیں تو بھئیہ کالے ہنگ ہنگ کھا ہنگ تیرا کیا بگاڑ دے گی بگڑا ہوا تھا تو پہلے سے ہی ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ پیکج ہونا چاہیے کیونکہ ہنگ کو ایک پرکار سے ورکش کا یا پودھے کا وکار ہی مانا گیا ہے جیسے گوند بھی نہیں کھاتے ہیں ویشنب لوگوں کے لیے گوند کھانا منع ہے لیکن گوند کے لڑو بھوگ لگتے ہیں کچھ لوگ لگاتے ہیں کچھ لوگ چائے بھی پیتے ہیں موٹی بات ہے بھجن کا ہونہ آپ اپنی پرستی دیکھئے کہ آپ بھجن میں کتنے لگے ہیں آپ نے بھوجن کو کتنا تیاغ کر رکھا ہے آپ کتنے بھرمچاری ہیں کتنے آپ کی من کی برتیاں سہیت ہیں اب آپ کہو گے کہ سہیت کیسے ہوں گی ہمیں کھاتے رہیں گے تو من کی برتیاں سہیت نہیں ہوں گی یہ وائسے ورسہ ہے ایک سیما تک پہلے آپ اپنے بھجن کو تو سہی کرو جھوٹا میٹھا کھانا جو مسلمانوں کی طرح سے بیچ میں رکھ کے اس میں سے سبھی لوگ اپنی اپنی کٹوری میں سبجی ڈالتے رہتے ہیں جھوٹے ہاتھوں سے بفے سسٹم سے آپ کھا لیتے ہو کلچہ جو ہے پہلوان کا مگا کے کھاتے ہو اس پہلوان کا کلچہ کتنا شد ہے کتنا اشد ہے کیا جانے کیسا ہے تو یہ سب چیزیں پورے پیکیج کی ہوتی ہیں جب اتنا سب آپ کر رہے ہو تو ہنگ بھی کھا لو کیا بگاڑے گی ہنگ آپ کا کیونکہ یہ تو نالا بہرا ہے گندے پانی کا اس میں ایک گندے پانی کی بالٹی پوچھے کی آپ بھی ڈال دو لیکن یدی آپ دیرے دیرے شدھی کرن کی طرح بڑھ رہے ہیں میں کہہ دوں کہ نہیں کھاؤ ہنگ آپ نے ہنگ تو کھانا بند کر دیا اور دوسرے دوسرے پدارت آپ کھا رہے ہو شاید پہ آج کھا رہے ہو نہیں بھی کھا رہے ہو تو یہ سمجھنا ہوگا ان پر چنتن کرنا ہوگا کہ ہماری اسثتی کیا ہے ہمارے بھجن کی اسثتی کیا ہے ہماری دن چریا کی اسثتی کیا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں ہم بھجن کی کس پیکیج میں ہیں اس سمیں تب جا کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تیار کرنا ہوگا اور یہ تھا سمجھ جدی سہج میں ہی ہو تو کر دیجئے کیا فرق پڑتا ہے جیسے گھر میں دو ہی ہیں پتی ہے اور پتنی ہے تو کہیں اس نے پڑا ایک سادھک کو لال مرچ نہیں کھانی چاہیے اس نے پتنی سے کہا ایسا ہے کل سے لال مرچ بند بھولے ہاں بند کر دیتے ہیں لال مرچ جتنی تھی دو تین دن چلی باد میں مانگا ہی نہیں چھے مینے ہو گئے اب گھر میں لال مرچ آتی نہیں ہے نہیں کھاتے ہیں تو اب جو لال مرچ نہیں کھانے ہیں کھا رہے ہیں تو ان کو مدلہ وہ بھگ تو ہو گئے ایسا تو ہے نہیں لیکن سہج میں بند ہو گئی تو ہو گئی اور بھی انہوں وہ دھیرے دھیرے اسی طرح سے بھوجن کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے اب لال مرچ کے لیے گھر میں بھاوی سے یا ممی سے یا جھگڑا ہونے لگے اور تو تمہیں میں ہونے لگے اور بھجن میں ہانی ہو مان اپمان ہو دیننے کا ناش ہو تو پھر ہینگ کھا لے نہیں چاہیے ویسے اس تکی یہ صحیح ہے کہ ایک کلاس کے ویشنوں کو ہینگ نہیں کھانی چاہیے اور ہینگ کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی ڈالیں ہیں وہ بھی نہیں کھانی چاہیے پرول نہیں کھانا چاہیے بہنگن نہیں کھانا چاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں آپ ہینگ کی بات کرو گے تو میں دو سو چیزوں کی لسٹ دے دوں گا جو میں بھی کھاتا ہوں اور جو آپ بھی کھاتے ہیں ان کو آپ چھوڑ نہیں پاؤ گے تو نشچے اپنے آپ لیجئے اپنی پریستی کو دیکھئے اور دیکھئے یدی سہج میں ہینگ چھوڑتی ہے تو چھوڑ دیجئے اچھی بات ہے سواد کو تو ویسے بھی چھوڑنا ہے جو سادھک ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بس ایک روٹی لے لو تھوڑا اس پر نمک ڈال لو اور بس اسے کھا لو زیادہ بات ہے تھوڑی سی سبجی بوائل کر لو گھیئے کی تو رہی کی تھوڑا نمک ڈال لو کھا لو تو کیا یہ اس طرح ہے تو پھر ہینگ کیا کھاؤ گے نہ جیرہ کھاؤ گے نہ ہینگ کھاؤ گے نہ غلدی کھاؤ گے لیکن مٹر پنیر مسالہ تو چل رہا ہے اور پھر بولو کہ ہینگ نہیں کھاتے ہم تو بھئیہ رادے شام سیتارہ کوئی بات نہیں مت کھاؤ تو میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے ان سب چیزوں میں سب باتوں میں پورے پیکیج کو دھیان دو پیکیج وہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہ کہو میری دو لاکھ روپے مہینے کی آمدنی ہے اور پھر آپ سے آدمی پوچھے گا کہ گڑی کیڑی رکھی ہوئی ہے کہ نہیں گڑی نہیں ہے وہ پرانا سکوٹر ہے گیا انہیں سو اسی مادل دا تو آپ کی دو لاکھ روپے مہینے کی آمدنی ہے یہ کوئی مانے گا نہیں یا کوئی کرائے پر رہ رہا ہے چار ہزار روپے مہینے کے مکان پر اور وہ مرسیڈیز گاڑی مینٹین کر رہا ہے تو بھی جنجٹ کھڑا ہو جائے گا کہ یار یہ مرسیڈیز گاڑی میں چلتا ہے مکان اس کا چار ہزار روپے مہینے کا ایک کمرے کا مکان ہے یہ چکر کیا ہے تو یہ میس میچز ہیں میس میچز اور میچز کا دھیان رکھنے پر ہی نینے ہو پائے گا یہ شیرہ دے یہ نیت آئی موسیقی موسیقی موسیقی